السلام علیکم آپ سب کو آج کی عید مبارک ہو اور یہ سبی کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ اپنے امام کی اس عید حمیلہ میں یہاں تشک کریں میں چند نفذیں اس لیے کہہ دوں کہ خوشی کا ہمارے لیے بھی موقع ہے سن ترسٹھ میں ہم اپنی نجف اشرف کی تعلیم کے ساتھ ختم کرتے ہیں یہاں آئے اور اس وقت کے بعد سے پھر ہم نے گزارش کی اپنے برادر محترم دوست محترم خطیب اکبر زناب مولانا مرزا مد اتھر صاحب سے کہ وہ اس محفیل کو خطاب کریں یہ میں ترسی چند منٹ کی تاریخ اسو بیان کر دوں کیونکہ ہمارے دوست محترم کو یہاں خطاب کرتے ہیں ایک حساب سے پچپنز ہاں ہو رہے ہیں اور ایک حساب سے باوان یا ترپنز ہاں ہو رہے ہیں ایک سروات پہ رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے اس محفیل کو ہماری کم سری جب برخود تھی تو یہ دیواریں نہیں تھی دروازے تھے دروازوں کے پیچھے ہمیں یاد ہے اس محفیل میں رات کو بہت چوش و خررس میں اب نعرہ سلوہ اب نعرہ حیدری غراب بلند ہوئے تو ہمیں آنکھ کھل گئے ہمیں ہی بڑھ سامنے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنی کے گود میں ہم بہت کم سے سو رہے تھے چھاہد رات کے دو بجے کا وقت ہو گیا ڈیڑھ بجے کا وقت ہو گیا سو گئے تھے یہ دیواریں سامنے نہیں تھی وہاں تک بجوار جتنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنے ہی ادھر رہ رہتا ہے وہاں تک سب ہمارے چچا محروم زنابے مرانم حسن صاحب قبلہ اور اللہ مقامہ کہ اس طرف ان کی قیام گا اور اس وقت بلکل آخری دالان وہاں تک یہ سب چکیں جا آپ دیکھیں یہ دالان مغراہ یہ سب نہیں تھے یہ سب وہاں تک مجموع ہوتا تھا تو اس وقت ہم کو یاد ہے کہ ہم نے دواک کھلی بلٹ کر دیکھا تو پیچھے سینجی ہے ہسینجی میں بلکل آخر میں تعد مچھے ہوئے تھے اس پر کچھ علماء تشریف فرماتے جن میں دو چہرے ابھی بھی یاد ہے ایک خود ہمارے جد مرہوم سرگار نمجل ملت کا اور ایک ہمارے اسی طرح روحانی جد سملی جناب سرگار ناصر الملت یہ دو اور بھی علماء ہوں گے جو وہاں تشریف فرماؤں گے تو اس محفل میں یہ علماء اور تمام حضرات تشریف لاتے تھے اور تمام شب یہ محفل چلتی تھی جس کے لیے ہماری پردادی جو اسرگار نمجل ملت کی شریف کے آیات اور سنابے مفتی صدران باس شاہ والللہ مقامہ کی بیٹی تھی انہوں نے اس محفل کی بنا کبھی کی ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیرہ سو سال ہو رہے ہوں گے اس محفل کو ڈیرہ سو سال اس محفل کو ہو رہے ہوں گے اس میں سے سو سال کی بات ہم کیا بتائیں بچپن سال کی بات تو ہم دوروں کے سامنے کی ہے انہوں نے اس محفل کی جب بنا کی ہوگی تو اس کے بعد وہ خود چونکہ مختین تھا پاس صاحب قفلہ کی بیٹی تھی تو شائرہ بھی تھا میں ان کا ایک شیر کبھی کبھی یاد آتا ہے سنا دیتا ہوں جب زیارت کے لئے گئی اور ٹرین سے نیچے اترنا چاہا تو سرکاہ نے جو ملت کو خبر ملی کہ وہ ابھی تک ٹرین سے نہیں اتر رہی تو بلٹ کر گئے کہ شاید کوئی سہارا چاہیے جو نہیں اتر رہی تو وہ رو رہی تھی اور اتر نہیں رہی تھی یہ شیر ان کا ضرب المثل بن گیا جس میں انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اترنا چاہا تو انہوں نے کہا وہ صاحب کہتی تھی صاحب یہ کہے کہ انہوں نے شیر پڑا اپنا کہا کیسے رکھوں خدم میں اس پہ خدا ٹرین کربلا اسٹیشن کیسے رکھوں خدم میں اس پہ خدا یہ تو ساری زمین ہے خاک شفا یہ تو ساری زمین ہے خاک شفا اور پھر یہ ذریع اسی وقت اس کے پیچھے جو باتیں میں نہیں ارز کروں گا خیر وہ بھی انہی کیے اس کے ذریع زمین کے اشار بھی ہیں جو ہمارے پاس محفوظ ہیں تو میں اس لئے ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے کے ایک بابرکت جگہ بابرکت شسیتیں اور یہ محفل کو ہم پھر انہوں نے اس محفل کا نام رکھا تھا عنوان نام کیا عنوان میرا خیال ہے کہ یہ عنوان شاید پہلی بار اس شب کی جشن کی مناسبت سے کیونکہ ہر جگہ تبرک ہوگا ہر جگہ محفل میں مجلس میں تبرک ہوتا ہے لیکن اس محفل کے لئے ان مرومہ نے یہ میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ خیال دو گیجے کہ کھرانوں میں جو شخصیتیں ہوتی تھی پردوں میں رہ کر بھی ان کا انداز کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے اس محفل کا عنوان کیا رکھا نجم ملت کی اہلیہ ہو کر کسی عالم نے یہ عنوان نہیں رکھا جو انہوں نے خود رکھا شاہوں کا افتخار تصدق امام کا انہوں نے عرض کیسے سب کے نام کا تبرک ہوتا ہے یہ تو ہمارا زندہ امام ہے تو تبرک کیوں رکھیں تصدق رکھیں اور اس لئے اس کو تصدق کہا جانے لگا جو امام کا اور یہ سب کے لئے شرف ہے تو خیر میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا کس طرح شروع ہوئی جو میرے معلومات میں جو مجھ تک کم سری سے بتایا جاتا رہا کیا کیا ہوتا رہا اس طرف سامنے ماتش بازی رکھی جاتی تھی اور وہ چھوائی جاتی تھی پھر ہم لوگوں نے اس پر قابو پایا کیونکہ وضع داری بھئی یہ حاضر بازیت عذیت کے لئے ہو گئی عذیت والی ہو گئی اور اس پر بہت سے لوگ سرگار مولانا سبت حسن صاحب طبلہ سراب مولانا امدتر علماء مولانا قلب حسین صاحب طبلہ پھر خود مولانا مزیر حسن صاحب مولانا قرآن مزیر حسن صاحب خودشا جامعہ اللہ مولانا رضی صاحب اور کس کس نے اسے مولانا غالی مولانا حسین صاحب پاروی خود حافظ کے بیت حسین صاحب مروم کس کس نے اس محفیل میں خطاب کیا لیکن اسے کا شرف ہم دونوں بھائیوں کو ہے کہ میں اتنی مدت پہلے ان سے گزارش کرتا ہوں اللہ نے اتنا موقع دے دیا کہ پچپن سال پچاس پچپن سال سے وہ خطاب بھی کر رہے ہیں تو میں انظام میں بھی رہتا ہوں اللہ ان کو اور طول حیات دے اور آگے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ آپ لوگ سنیں ان کے ان بیانات کو جوزہ تشریف لیں ان سب کے لئے شکریہ قیادہ کریں جنگے جس کی محفیل میں آئے ہیں تو خود ہی آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے خود ہی آپ کے عمور کو بورا کریں گے اور جو نہیں مانتے کسی زندہ امام کو تو میں یہی کہہ سکتا ہوں ان کی خدمت میں مردنی لکھی ہے تو ہم کہے مجھے کمسنی میں یہاں کبھی کبھی پڑھنے کا میرے چچا اللہ میں رضی صاحب اشاریات کرا دیتے تھے بیٹھ کر سنا دو تو میں تیزہ جب اتنی بات کر چکا ہوں دو قطعے ہیں آپ کی اجازت سے چھوٹا تھا پڑھ دیا کرتا تھا رنگ ہے انہی کے قطعے ہیں رنگ ہے آسماء کا توفانی رنگ ہے آسماء کا توفانی اور کشتی قریب ساحل ہے اور کشتی قریب ساحل ہے موجہ دریا نہ چھیڑ تو اس کو یہ عریضہ نہیں میرا دل ہے رنگ ہے آسماء کا توفانی اور کشتی قریب ساحل ہے موجہ دریا نہ چھیڑ تو اس کو یہ عریضہ نہیں میرا دل ہے بس میں آپ کو اپنے لوں گا اپنے بھائی کے درمیان اور آپ کے درمیان میں اجازت چاہتا ہوں آپ سب کو خدا امدیان بسم احفید کو اور اس جرشنگو اور اس بلعہدت کو مبارک فرمائے اور جتنے شرکان سب کے دلی شرعی مقاصل میں کامیابیات آپ رمائے اور ہم سب کو ناصران امام میں شمار فرمائے اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا بالقاصم محمد والقیبین الطاہرین المعسومین ورعنت اللہ علیہ دائے مجمعین من یومنا حالا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابه المبین وہو آزدخوا الصادقین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لئے استخلافنہم فی الارس کم استخلافالذین من قبلہم ویومکننن لہم بعد خوفہم ادلا امنا ویومکننن لہم بعد خوفہم امنا ویبدلنن لہم بعد صلوات بھیجنے میں حمد آرہا ہے خدا حمد عالم قرآن مجید میں اپنا وعدہ ذکر کر رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ وہ ضرور ضرور ان کو زمین پر خلافت ادا کرے گا ٹھیک اسی طرح بلکل اسی طرح جس طرح ان کے پہلے والوں کو اس نے خلافت ادا کی ہے اور وَلَيُمَكَّنَنَّ لَهُم دِینَهُم اللَّذِرْتَدَا لَهُم یہ ٹکڑا میں فراموش کر رہا تھا بیج میں وَلَيُمَكَّنَنَنَّ لَهُم دِینَهُم اللَّذِرْتَدَا لَهُم اور ان کے واسطے اس دین کو عود دے گا اس دین کو اقتدار اعلیٰ دے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لئے پسند کر دیا ہے وَلَيُبَدْدِلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِ مَمْنَا اور خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا یابدوننی لَا يُشْرِقُونَ عبی شایع تمام کے تمام لوگ اس وقت میری عبادت کریں گے اور کوئی شہ شرک نہ کرے گی یا کسی شہ کے ذریعے شرک نہ کیا جا سکے گا اس کے دو ترجمہ میں کیے گئے ہیں ایک ترجمہ یہ کوئی شہ شرک نہ کرے گی اور یہ کسی شہ کے ذریعے شرک نہ کیا جائے گا یہ دونوں تفسیروں میں اس کے درجمہ میں ہو جائے گا آیت تو چودہ سو برس پرانی ہے مگر لگتا ہے کہ جیسے قرآن آج کل کے حالات پر تفسرہ کر رہا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے وعدے کے لئے قرآن میں دوسری جگہاں ذکر ہے کہ ان اللہ لا يقلف المیاد اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا ہو کے رہے گا کن لوگوں سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے اور تاقید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ضرور ضرور ان کو خلافت دے گا زمین پر ضرور ضرور ان کو خلافت دے گا اور اس دین کو اختیارِ اعلیٰ دے گا جس دین کو اس نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے اور ان کی خوف کے عالم کو امن کے عالم سے بدل دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے قرآن میں کہ یہ ہماری تصویر ہے جو پیش کی جا رہی ہے اس لئے کہ ایک مرتبہ پھر زمانے نے کروٹ لی ہے اور دنیا میں جو نیا انقلاب شروع ہوا ہے دشتگردی کے نام سے بنامِ اسلام اس کے اندر ہماری جانے خطرے میں ہمارا امتحان اس کے پہلے بھی ہوا دورِ بنیوئیہ میں ہم بے دریک قتل کیے گئے دورِ بنیاباس میں قتل کیے گئے ترک و تہتار نے ہم کو مارا ٹرکی میں ہماری نسل کشی ہوئی اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ہوئی ہندوستان میں ہمارا قتل عام ہوا یہ تمام واقعات تاریخ کے اندر محفوظ تھے جو ہم پڑھا کرتے تھے لیکن ادھر چند سو برس سے حالات اتنے زیادہ خراب ہماری ملت کے واسطے نہیں تھے لیکن اچانک حالات نے کربٹ بدلی اور تنظیمیں بننا شروع ہوئیں اور تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں اور ہر تنظیم اور ہر تحریک میں ہم ٹارگٹ بنائے گئے چاہے وہ لشکر جھنگ بھی بنایا گیا ہو چاہے وہ سپاہ صحابہ بنائے گئی ہو چاہے وہ سواد اعظم کے نام سے کوئی تنظیم بنی ہو چاہے طالبان ہوں چاہے آج جو حکومت اسلامی دائش کے نام سے چل رہی ہے یہ ہو اور وہ باتیں جو ہم نے تاریخ میں پڑھیں تھیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں مسجدوں میں لوگوں کو قتل کرتے تھے آج اخباروں اور ٹی وی پا آ رہا ہے بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے تھے آج دنیا بھر پر ظاہر ہے بے جرم و خطا لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے آج سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج کی اخبار میں ہے کہ سعودی عرب میں انہوں نے کہا کہ حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے اب اس کے اندر شیعوں کا قتل عام ہم کریں گے اس لیے کہ ہمارے مفتیوں کا فتوہ یہ ہے اور ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے زیادہ خطرناک ہیں لہذا ان کو فوراں نست و نابوت کر دینا چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جو سکولر ہے اور ہم پھر بھی محفوظ ہیں کسی حد تک جیسے طوفان میں کوئی ایسی جگہ پہو جہاں طوفان کا زور کم ہو اور کوئی ایسی جگہ پہو جو پیچ مجدار میں ہو جو جو پیچ مجدار میں ہے اس کے لیے خطرے زیادہ ہیں جو کنارے پاہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ کوئی لہر اس کو ڈبو دے لیکن نسبتاً کم خطرہ ہے تو ہم لوگ جو ہندوستان میں ہیں سکولر ملک میں ہم لوگوں کے واسطے خطرہ کم ہے اس لیے کہ یہاں پیچ میں ایک تیسری دیوار کھڑی ہے ہمارے اور ان کے غیر مسلمین کی یہ تیسری دیوار جو ہے یہ کسی حد تک حملے کو روکتی ہے اور اتنا شدید حملہ نہیں ہونے دیتی ہے جتا ہونا چاہیے لیکن مثلاً پاکستان میں یہ دیوار نہیں ہے افغانستان میں یہ دیوار نہیں ہے عراق اور ایران میں یہ دیوار نہیں ہے سعودیہ میں یہ دیوار نہیں ہے شام میں یہ دیوار نہیں ہے یمن میں یہ دیوار نہیں ہے ان ملکوں میں یہ دیوار نہیں ہے لہذا وہاں ہمارا خون بہت تیزی کے ساتھ اس قطب بھایا جا رہا ہے گاڑیوں سے اتار اتار کے لوگوں کو خدر کر دینا مزجدوں میں آکے بم بسکورٹ کرنا اور نمازیوں کو خدر کر دینا مجلسوں میں آکے بم بسکورٹ کرنا اور ازاداروں کو خدر کر دینا یہ تمام کام بنا میں اسلام ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ بڑے کھرے مسلمان ہیں جو یہ سب عمل انجام دے رہے ہیں تو کم از کم اب تو تاریخ نے اپنے آپ کو دھورانا شروع کیا ہے کہ وہ بھی بنا میں اسلام ہی حسین کو شہید بھی کرتے جاتے تھے نعرہ تقبیر بھی بلند کرتے جاتے تھے اب جس کو یقین نہ آتا ہو تاریخ کے اوپر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اسلام کی رسوائی اور اسلام کی بدنامی ہم تو قتل ہو رہے ہیں لیکن ان کے دامن داغدار بھی ہوتے تھے لے جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زمانہ اور تھا جب برسوں کے بعد کوئی تاریخ میں لکھ دیتا تھا کوئی واقعہ اور اس کے اوپر یہ بحث شکریتی کہ تاریخ کب کی ہے واقعہ کب کا ہے لکھنے والا کون ہے ہاں ٹی وی پر واتس اپ پر جو سوشل میڈیا کہہ لیتا ہے اس کے اوپر منٹو میں تصویر آتی ہے سیکنڈو میں آتی ہے منٹو میں بھی نہیں سیکنڈو میں تصویر آتی ہے کہ لوگوں کا سر کاٹا جا رہا ہے ہپ اوپ بینر لگائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسلام کی کون سی تصویر جا رہی ہے دنیا کے سامنے کہ مسلمان یہی ہیں جو بے گناہوں کے سر کلم کرتے ہیں مسلمان یہی ہیں جو انسانوں گونیوں سے چھلنی کرتے ہیں مسلمانوں کا یہی کہتا رہے ہیں اب اگر غیر کہتے ہیں کہ مسلمان دشتگرد ہیں تو علماء اسلام کیوں بگڑنے لگتے ہیں یہ میں سمجھ میں نہیں آتا یعنی یہ اپنی تاریخ سے کھلا انکار تو بلکل ہی عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے روز صبح اخبار میں آ رہا ہے ایک بیان یہ کہ قتل کر دیئے گا ہے اور دوسری بیان یہ کہ نہیں مسلمانوں سے کوئی دشتگردی سے مطلب نہیں ہے بتانی وہ کون لوگ اب یہی کہتی ہے کہ مسلمان نہیں ہیں تاکہ دائرہ اسلام بتاہت ہو جائے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے لیکن عزیزان اکرامی اس ادھیرے میں جس میں جان کا خطرہ ہو زندگی موت تو خدا کے افتیار میں ہے اور ایک آدمی اچھا خاصہ بھی بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے راستہ چلتے جاتے روڈ ایکسرنٹ میں مر جاتا ہے تندر اُس آدمی باتیں کرتے کرتے ہارٹ فریور میں مر جاتا ہے یہ تو زندگی موت تو اللہ کے افتیار میں ہے اس پر کسی کا بھروسہ نہیں ہے لیکن میرے بچپن میں جب یہ ملک تخصیم ہوا تو بہت سے لوگ یہ کہہ کے چلے گئے یہاں سے کہ یہاں ہماری زندگی غیر محفوظ ہے ہم اسلامی دیش میں جا رہے ہیں جہاں ہماری زندگی محفوظ رہے گی وہ جن کو اپنا دشمن چھو سمجھ کے گئے انہوں نے وہ نہ کیا جن کو اپنا دوست سمجھ کے گئے تھے جو ان کے ذاتر کرتے ہیں جن کو اپنا دوست سمجھ کے گئے تھے انہوں نے جو حکام کیا وہ دشمنوں نے نہیں کیا تو عزیزان گرامی اس سب ادھیرے کے اندر اور اس گھوڑ تاریکی کے اندر ہمارے پاس امید کی ایک کرن ہے اور وہ امید کی کرن جو ہے وہ ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے سلسلے کو آگے بڑھا رہی ہے کہ گھبرانا نہیں ظلم جب حد سے بڑھ جائے گا اندھیرہ جب حد سے سوا ہو جائے گا جب دنیا میں کوئی سہارہ باقی نہ رہے گا تو جس کو اللہ نے سہارہ بنایا ہے وہ آئے گا جس کو اللہ نے سہارہ بنایا ہے وہ آئے گا ظلم کو بڑھنے دیجئے نائنصافی کو پنپنے دیجئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے محبتِ حلی کے نام پر ظلائے اہلِ وید کے نام پر ظلائے تِ حیدرِ کررار کے اخرار کے نام پر امامِ آخر کے وجود کے اقین کے نام پر جو آدمی آج بے گناہ زباہ کیے جا رہے ہیں ان کو مردہ نہ کہیے اب شاعر کا نام تو نہیں یاد مگر مجھے ایک شیر یاد ہے کسی شاعر کا کہ جی کہ مرنا نہ ہو جس کو وہ ڈر ہے مرنے سے مجھ کو کیا غم ابھی قائم ہے جلانے والا کوئی جلایا جائے یا نہ جلایا جائے لیکن جو مظلومی کے ساتھ قتل کر دیئے گئے ہیں وہ انجامِ ظلم دیکھنے کے لیے غالباً ضرور جلائے جائیں کہ ظالموں کا انجام بھی اپنے آنکھوں دے دیکھ لو ہماری پرانی پرانی کتابوں میں جن کی عمریں ہزار ہزار برس سے زیادہ ہیں جو آمد کی خبر دی گئی ہے اور جو دنیا کا حال بتایا گیا ہے اور جو ظلم و جور کی تفصیل دی گئی ہے اس لیے کہ یہ امت سزا بگت رہی ہے ملتِ مسلمہ جو آج جہالت کی ضد میں ہے دنیا بھر میں بدنام ہے دنیا بھر میں رسوہ ہے دشتگرد کہلہ رہے ہیں ظالم کہلہ رہے ہیں ہر آدمی محذب سیویلائیسٹ مسلمان کے وجود سے ڈر رہا ہے ہوای جہاز میں اگر کوئی مسلمان بیٹھ جاتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہیں دشتگرد نہ ہو فرین کے ڈبے میں اگر کوئی لمبی ڈاڑھی والا سوار ہو جاتا ہے تو لوگ خبراتے ہیں کہ کہیں یہ پورے ڈبے کو نہ اڑا دے دنیا کا کروروں روپیہ کروروں روپیہ روپیہ چھوڑیے ڈالر پاؤنڈ کروروں ہارٹ کرنسی جو تعلیم پلکتی یا صحت پلکتی یا انسانیت کی ترقی پلکتی سیکورٹی پلک رہی ہے سیکورٹی پر خرچہ ہو رہا ہے ہر جگہ ہر جگہ سیکورٹی ٹائٹ ہو ہر آفیس میں سیکورٹی ہر دفتر میں سیکورٹی ہر ائرپورٹ پر سیکورٹی ہر بس اڈے پر سیکورٹی ہر اسٹریشن پر سیکورٹی ہر جگہ سیکورٹی یہ کونٹ کہا کوئی اتنی سیکورٹی ہے کہتا آپ کیا کریں کہتا ہے خطرہ اس لیے ہے نہ ہو دی تو نہ ہو دی تو اب جبکہ اس پوزیشن میں آگئے کہ ہر جگہ سیکورٹی ہر جگہ حفاظت کا انتظام تو آپ گھبرائیے نہیں یہ سارا انتظام اس وقت ختم ہوگا جب وہ رہبر آئے گا جو آنکہ فیصلہ کرے گا اور جو ان کی وجود کو فنا کرے گا اور جو ان کو ختم کرے گا اور یہ عذاب جو ملت پر نازل ہوا اور یہ رسوائی جو ملت مسلمہ کے حصے میں آئی ہے یہ صرف اور صرف دامن علی چھوڑنے کی فٹکار ہے دامن علی چھوڑنے کی فٹکار ہے علی کو چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت لے لی حکومت ہوتی ہے سیاست کا اڈا اب سیاست کے اڈے پر رہ کے سیاست کے جوے میں جو مسلمانوں نے مار کھائی تو آج یہ نوبت آگئی اور عزیزانی گرامی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ عذاب الہی ہے جو ملت مسلمہ پر نازل ہوا ہے سرور کائنات کی ایک حدیث ہے جناب موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کے فیرون سے نجات دلا کے نکلے تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسی زمین پر پہنچائیں گے جہاں تمہاری حکومت ہوگی ہے مگر تمہارے ساتھیوں سے ہمارا حکم یہ ہے کہ جب وہاں داخل ہونے لگیں تو سجدہ کریں اور ہتہ ہتہ کہیں یہ قرآن میں ہے واقعہ یہ زبانی نہیں ہے حدیث رزیز میں نہیں قرآن میں ہے تاریخ میں نہیں قرآنی واقعہ سجدہ کریں جب داخل ہونے لگیں اس کے انٹرنس میں پہنچیں تو سجدہ کریں اور ہتہ ہتہ کہیں موسیٰ کی قوم بھی ملت مسلمہ کی درہاں بڑی سرکش تھی جب فیرون کے ٹریپ سے نکل آئے اور اس زمین میں داخل ہونے لگے تو باوجود حکم خدا و حکم رسول کے انہوں نے نہ سجدہ کیا نہ ہتہ ہتہ کہا چونکہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے لہذا اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور چالیس برس تک وہ وادیتی ہمیں بھٹکتے رہے اور ان کو منزل نہ ملی یہ عذاب اس لیے نازل ہوا جنہوں نے حکم خدا و رسول کی مخالفت کی تھی اللہ نے جب حضور کو بھیجا اور حضور اپنی تبلیغ مکمل کر چکے تو اب دور امامت میں داخل ہونے کے لیے جو ان کے واسے امن و سکون لاتا شرط یہ تھی کہ علی کی بیعت کریں اور مولا مولا کہیں نہ انہوں نے بیعت کی نہ مولا مولا کہا جس طرح ملت مسلمہ ملت موسیٰ بھٹکتی رہی وادیتی میں آج مسلمان علی کو چھوڑ کے ساری دنیا میں بھٹک رہا آئے اور راستہ نہیں ملتا سلاوات بھیج دیں محمد وادیتی الحمدللہ ابھی تھوڑے سے لوگ باقی ہیں جو اس اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے جس کے ذمہ نظام کائنات رکھا ہے وہ آئے گا سن دو سو پچپن ہجری پندرمی شابان کا سویرہ جمعہ کا روز سامرہ شہر امام حسن اسکری علیہ السلام کا بیت شرف جب اللہ نے اپنے حجت آخر کو ظاہر کیا اول شب امام کی فبی جناب حکیمہ تشریف لائیں بھتیجے سے ملنے کیا کہ فبی اممہ آج کی رات آپ یہی قیام فرمائے اس لیے کہ آج کی رات اللہ اپنے حجت آخر کو ظاہر فرمائے گا کہا بیٹا کیوں کر کہا بتنے نرجس سے فرماتی ہے میں نے نرجس کو دیکھا تو ان پر کوئی آثار حمل نہیں تھے مگر چونکہ میرے بھتیجے نے کہا تھا لہذا مجھے یقین تھا رات گزرتی رہی یہ اہلِ بیت کے گھر کی رات تھی یہ عصمت قدے کی رات تھی یہاں بی بیاں آرام نہیں کرتی تھیں دعائیں وظیفے تلاوت اس میں مصروف رہتی فرماتی ہیں کہ رات تمام ہونے والی تھی میں سورہ انکبوت کی تلاوت کر رہی تھی کہ میری نظر آسمان پر پڑی تو مجھے ایسا رکھا کہ تھوڑی دیر میں صویرہ ہونے والا ہے تو کہتی ہے میں نے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے تم اس سے کہا تھا کہ آج کی رات اللہ اپنے آخری حجت ظاہر کرے گا اور ابھی تک تو کچھ میں نے دیکھا نہیں کہتے جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی دوسرے حجرے سے میرے بھتیجے کی آواز آئی حبی اممہ شک نہ کیجئے گا جو میں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا اتنی تاخیر ہوئی ظاہر ہونے میں حجت آخر کے کہ بی بی حکیمہ جیسی خاتون کو بھی یہ خیال آیا کہ میرے بھتیجے نے کہا تھا آپ تو صویرہ ہونے والا ہے تو ہم آپ کیا چیز ہیں آپ یقین مانی ہیں اگر ظہور میں دیر ہو رہی ہے تو گھورائیے گا نہیں امام کی آباد آ رہی ہے شک نہ لائیے گا اللہ اپنے حجت مظاہر کرے گا اور اس کے بعد ایک دفعہ انہیں دیکھا کہتی ہے کہ چاروں طرف نور کے پردے پڑ گئے اور میں نے دیکھا کہ بی بی حکیمہ بی بی نرجس کی آغوش میں ایک ماہ بارہ ہے جس کو آپ لیے بھی بیٹھی ہیں میں مبارک بات دوں گا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی کہ مولا فرزند مبارک ہو سرکار دو عالم کو بھی سرکار دین کا آخری بچانے والا مبارک ہو مولا علی کو بھی کہ سرکار وارثِ ذلفخار مبارک ہو اور امام حسین کو بھی کہ مولا آپ کے خون کا انتقام لینے والا آپ کو مبارک ہو اور مومنین کو بھی کہ آپ کا آخری امام آپ کو مبارک ہو موسیقی